اگر آپ میں ایک چائے کے کپتی اور اس کے اندر ایک کلوک لگا کے دکھائی تھی اور سرکل والا فریم ہولڈر تھا یہ آج میں آپ کو بتاؤں گا اس میں ایک ریکٹینگل فریم ٹول کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے تو آئیے کلاس شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں فائل کو یہاں پہ ایک اوپن کر رہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے پاس ایک پکچر آ رہی ہے اس میں فور پکچر آ رہی ہیں یہاں پہ اس کو میں اوپن کر لیتا ہوں یہاں پہ میں آگا ویو میں اور فٹ آن اسکرین پہ کلک کر دیا کنٹول زیرو اس کی شورٹ کٹ کی اس طریقے سے اور اس کے علاوہ میں آپ ایک ڈپلیکٹ لے رہتا ہوں کنٹول جے کر کے ایک ڈپلیکٹ لے لیو اب یہاں پہ مجھے ان چاروں میں سے ایک ایمیج چینج کرنی ہے اور فریم ہولڈر کے ذریعے سے لگانی ہے تو اس کے لیے یہاں پہ ایک فریم ہولڈر ٹول ہوتا ہے لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ کو سرکل طرح بتایا تھا کہ سرکل میں آپ کر کے اور ایک ایمیج کو فٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ یہ ویڈیو آپ یہ شورٹ کلپ دیکھ رہا ہے فریم ٹول کا یہ اس کی شورٹ کٹ کی ہوتی ہے تو یہاں پہ میں اب اس پہ کلک کر رہا ہوں اور لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو ویڈیو میں سرکل کا بتایا تھا آج میں آپ کو اتا رہا ہوں ریکٹنگل کا ہم نے ریکٹنگل پہ کلک کیا اور فور ایسامپل مجھے یہ والی میں چینج کرنی ہے تو میں اس ایریو کو پہلے سب سے پہلے زم کر لوں گا کنٹرول اسپیس بار اور ماؤس کلک کروں گا ایریو زموں گیا اور اسپیس بار سے میں سکرین کو فرنٹ پہ لے کر آجوں گا اب میں ماؤسیں اپلا کے ایک فریم ہولڈر کر رہا ہوں ایک فریم ہولڈر کریٹ ہو چکا ہے جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ایک فریم ہولڈر والی فائل یہاں پہ آ چکی ہے اب میں کیا کروں گا یہاں پہ فائل میں آنگا اور پلیس ایمیڈڈ پہ کلک کروں گا اور جو بھی ایمیج مجھے چاہی ہے یہاں پہ تو وہاں پہ میں وہ لے کر آجوں گا اب فور ایساپل مجھے وہاں پہ چاہیے یہ والی ایمیج چاہیے تو میں اس ایمیج پہ کلک کروں گا اور اس کو پلیس کر دوں گا یہاں پہ تو جب آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ ایمیج کو سیٹ کر سکتے ہیں ایمیج دیکھیں یہاں پہ پلیس ہولڈر کے اندر آ چکی اور ایمیج ابھی میری کافی بڑی آ رہی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں تک کیا آ رہی ہے تو اس کے لئے میں کیا کروں گا ایڈٹ میں آ کے فری ٹرار فرم کروں گا اور ماوس یہاں پہ لائکے اس کو پٹ کراؤں گا اس طریقے سے اس کے بعد آپ یس کر دیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب یہاں پہ اس ایمیج کی جگہ یہ والی ایمیج لگ چکی ہے یعنی کہ پہلے ایمیج کون سی تھی یہ والی تھی اور اب میں نے یہ والی ایمیج لگا چکا ہوں اور اب آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ میرے پاس یہ اس وقت جو لیئر آ رہی ہے یہ اس طرح دو پارٹ میں آ رہی ہے ایک میں پکچر ہے اور ایک میں فریم ہے تو میں فریم پر کلک کروں گا اس کو نارم了 کرنے کے لیے میں اس پہ یہاں پہ right click کروں گا اور convert to smart object پہ آپ کلک کر دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ ایک smart object بن چکا ہے اور اس میں بھی اب smart object کو نارمال لییر میں کرنے کے لیے آپ یہاں پہ幾لک کریں گے اور یہاں پہ کلک کر دیں گے ریسٹرائیز لیئر پہ تو اس طرح سے یہ نورمل لیئر بن چکی ہے اور نیچے میری پری رسی میں جارہی ہے اس طرح سے اب اس فائل کو اگر سیف کرانا ہوں تو آپ کس طرح سیف کرائیں گے فائل میں آپ آئیں گے سیویس پہ کلک کریں گے اگر آپ کو اورینل پی ایس جی فائل میں سیف کرنا ہے تو آپ سیویس کریں گے اور اس فائل کو میں آپ پہ پیچرز میں سیف کر دیتا ہوں اور اگر اب میں آپ اس کو فیٹ آن اسکرین کر رہا ہوں کنٹول زیرو اس کے شورٹ کٹ کی ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایمیج آ چکی ہیں اور اگر میں اس کو سیف کرانا چاہ رہا ہوں ایسا پکچر تو آپ فائل میں آپ آئیں گے اور ایکسپورٹ پہ کلک کریں گے اور ایکسپورٹ ایس پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ میں اس کو جی پی جی فارمنٹ دوں گا اور کولیٹی اس کی ہمیشہ آپ ہائی رکھیں میکسیمم رکھیں جتنی یہاں پہ آ سکتا ہے تاکہ پکچر کولیٹی اس کے اچھے آئے گی اور ایکسپورٹ پہ کلک کر دیں گے اب یہاں پہ میں اس فائل کو سیف کر دیتا ہے یہ فائل ایکسپورٹ ہو چکی ہے اور ہم چیک کرتے ہیں فائل ہماری ایکسپورٹ کہاں ہوئی ہے میں ڈاکومنٹس میں ہوں گا پکچر میں اور یہاں پہ وہ پکچر کہاں ہے دیکھیں یہ میری پریویس پکچر تھی جس میں یہوالی ایمیج میں نے ریپلیس کی ہے اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ میری پریویس ایمیج آ رہی ہے یہ یہ میں نے پکچر کو ریپلیس کیا ہے تو یہاں پہ میری نئی ایمیج یہ سیف ہو چکی ہے میں اس پر یہاں پہ ڈبل کلک کر رہا ہوں تو یہ میری ایک ایمیج آ چکی دیکھیں یہاں پہ میں نے پریویس یہ جو ایک ایمیج تھی میں نے ریپلیس کی ہے اور فریم ہولڈر کے ذریعے سے جو فریم ہولڈر ٹول تا ہے فوڈو شوپ کا اس کے ذریعے سے ریپلیس کروائی ہے تو یہ تھی میری آج کی کلاس امید کرتا ہوں آپ کو میری کلاس پسند آئیے پسند آئیے تو چینل کو لائک کیجئے سبکرائب کیجئے اور اپنے ادرس رینڈ میں فورڈ کیجئے تاگہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ جائے اوکے جزاک اللہ بہت بہت شکریہ اوکے اللہ حافظ